السلام علیکم کیا علی عمضہ عبداللہ کیا کر رہے ہو کارٹون دیکھ رہا صبح صبح السلام علیکم کیا علی عمضہ عبداللہ کی کچھ بکس اور جو نوڈ بکس ہوتی ہیں نا سکول والی نا وہ زخمی ہو چکی ہیں لائک دس لیکن دیئے دیکھنا یہ زخمی ہو چکی ہے یہ میت کی جو نوڈ بک ہے یہ توڑی شہید ہو چکی ہے اور اس طرح کی ایک اور بک ہے وہ میں نے بھی جانا ہے بینڈنگ والے کے پاس ان کو صحیح کرونا آج عبداللہ کے تھوڑی شہید خواب تھی تو اس لیے میں کاغ موقع ہے یہ اس کی بکس گرہ بینڈ کرواتے ہیں کیونکہ ڈیلی میں سوچتا رہتا ہوں کہ کروا دوں کروا دوں تو آج آج اس کام ٹیلنے کر رہا ہوں یہ لے گا جا رہا ہوں بکس بازار میں ابھی دیکھتے ہیں مارکیٹ کھولی ہے یعنی بینڈنگ والے دکان کھولی ہے یعنی کھولی نا ابھی نو بچ چکے ہیں دکان تو بینڈنگ والے ابھی بانت تھی تو مین وائل میں چلا گیا پرندوں کے لیے کچھ دل تھا باجرہ وغیرہ جو ہوتے نا پرندے وغیرہ چھات پر بیٹھتے ہیں گرمی ہیں ان کے لیے کچھ چارہ شہرہ تھا وہ دکان میں نے ٹوڑی ہے ہمارے ملے کے اندر یہ کوئی دکان ہے نئی بنی ہے برڈز والی نا تو ان کے پاس میں گیا باجرہ شہرہ لینے کے لیے ان کے پاس یہ کافی مرل وغیرہ ہوتے ہیں کبوتر ہوتے ہیں پیرٹس ہوتے ہیں مختلف قسموں نا تو ان سے میں نے پتا کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاک چارہ ہے باجرہ بھی ہے مکس بھی ہے اور گندم بھی ہے تو مجھے چاہیئی تھا باجرہ کیونکہ گندم میں نے رکھی کافی دن نا لیکن وہ پرندے کھاتے نہیں شاید چھوٹی چلنیاں تھیں وہ بڑے دن کھاتی نہیں تو وہ باجرہ جو ہوتا ہے نا وہ میں نے اس کو کہا یاد سا روپے کا ڈال کے دے یہ تو میں نے نہیں پتا کیا کہ لوگا کیا ہے تو ہم نے سا روپے کا لینا تھا وہ اناف تک کافی دن چل جائے گا نا یہ چھوٹی سی دکان ہے بھائی نے ماشاءاللہ سیٹ اپ بنایا ہے دعا کریں بھائی کی جو دکان ہے وہ چل جائے بزنس رنم میں آجائے تو آپ لوگ سے روکیسٹ ہے دعا کیا کریں بے روزگاری کے لیے جو لوگ کے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ کے روزگار میں اضافہ فرمائے اور جو روزگار لگا ہوا ہے وہ شکر کے ظاہر پانچ ہے نا یہ لکا کہ بھوتا ہے سنگو کہاں تک روزہ کے دوڑی آف ملن جائے گی میں نے بھولا یار ابھی تک میٹھا پلان نہیں میں تک کھوٹ کرتا ہوں پرندے جو ہے نا اچھے بات نہیں ہوتی تو وہ کہتا یار یہ جانباز قید نہیں ہوتے یہ آپ چھوڑ سکتے ہو یہ پر میں ان کو کوئی بلی کھا جاتی ہے یہ وہ نا بارلاً اس نے ابھی تر سے مجھے مطمئن کرنےapo کی لیکن رہا میں مطمئن نہیں مجھے جبتہ کوئی کلیر نہیں آتا کہاں یہ اس طرح کرنا آسان اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے جو بھی نا بارلاً یہ جو باجرا کوئائے لینے کے بعد میں چلا گیا بوق بیننگ کے لئے ہمارے سا SALZY ایک شاپ بیس میک میں بڑی شاپ ہے تو ما شاہ اللہ ان کا کام اگر اچھا ہے میں نے پہلے وقت ہی دو چیزیں ان سے لی تھی تو وہ سمان بار ڈسپلی کے لئے بھی لگا رہے تھے تو میں پہنچ گیا تو میں نے ان کو کہا یار یہ میرے بینڈ کر کے دو دو ان نے مجھے بینڈ کر کے بخص دے دی تو تکیب انپنا بیس منٹ لگے کیونکہ چیزوں کو یہاں پہنے سیٹنگ کر رہے تھے تو فینل انہ نے مجھے یہ ریڈی کر کے دے دیا یہ اوپر ایک سے ایک شیل لگا گیا تو تینوں بینڈ ہو گی تکیب انہوں نے سو ریڈی ہو گی تکیب انہوں نے مجھ سے لے دیا کتابیں اور باجرہ لے گیا چکا ہوں یہ باجرہ پرندوں کے لئے اور یہ عبداللہ کی تینوں جو ہے نوڈ بوکر بوک ریڈی ہو گئی ہیں جی بیٹا یہ باجرہ ہے نا سو رو پہک آیا ہے یہ تو کافی زیادہ مل گیا سو رو پہک ہے نا اور یہ جو ہے نا دانے ان کو میں یہاں پہ پھینک دیتا ہوں اوپن لی نا نیچے پرندے کھا لیں گے یہاں پہ نا اور ابھی اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں باجرہ عبداللہ باجرہ ڈالیں نا عبداللہ باجرہ ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ بڑے ہو کے جی ایسی اچھے اچھے کام کریں گے ٹھیک ہے عبداللہ پرندوں کو ڈالنا چاہیے نا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے ڈالنا چاہیے ابھی نیچے زین نہیں کرو پاس ٹھیک ہے اور ابھی دوبارہ چینج ضرور پڑی تو کر لیں گے یہ اس کے اندر بیٹا پانی لے گا پانی لے گا پانی بارک لاؤ شاہب آش اچھا بیٹا آپ ڈالو چلو ادھر پھینک دو ادھر پھینکو ہیچے ویری گوڈ ڈالی حمزہ گوڈ یہ عبداللہ بھی پانی بارک لائے جی اور پانی پر ساتھ راکھ دیتے ہیں گرم ہو جاتا ہے چھوہوں میں پرندے آتے نہیں ہیں تو یہاں سامنے پڑا ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو پی لیتے ہیں البگرہ کچھ کو تو کچھ کچھ ان کو فیدہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی اپنے گرم میں ایکٹیوٹی کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ بھی سوابے دارایاں نہ حاصل کریں ٹھیک ہے چھوہ تو آج کے بلاق جہاں تافیہ آئی ہوپ آپ کے بلاق پسندہ ہے ہوپا مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور فیملی کنٹینٹ دیکھنے کے لیے مجھے لازم فالو کیجئے اور بیل آئیکان کو تو لازم پیس کیجئے گا اللہ حافظ